اے ابراہیم اپنی سب سے عزیز اور پیاری چیز کو میری رحم خربان کرو جیسے ہی صبح ہوئی ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے سب سے پیاری چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے آپ سوچنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تو دیکھنا نہیں چاہتا کہ میں سب سے زیادہ محبت اپنے فرزن سے کرتا ہوں یا اپنے رب سے کرتا ہوں ناظرین ہر سال ہم سب نے اپنی اپنی حیشیت کے مطابق خربانی دیتے ہیں تو ناظرین خربانی کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا اور کس نے سب سے پہلے خربانی دی تو اس واقعے کو لازمی دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خربانی کا واقعہ بیان کریں گے ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور ان کو نیند آگئی آپ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالی ان سے فرما رہا ہے اے ابراہیم اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری رحم خربان کرو جیسے ہی صبح ہوئی آپ اٹھے اور سوچنے لگے کہ نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اس وقت آپ کے پاس بہت سے اونٹ موجود ہیں آپ نے سو اونٹوں کی خربانی دی پھر اگلی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے ان کو خواب آیا اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ابراہیم اپنے سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری رحم خربان کرو دوسرے دن آپ نے دو سو اونٹ کی خربانی دی اور پھر تیسری بار پھر سوئے رات کو خواب میں غیب سے آواز آئی اے ابراہیم اپنی سب سے عزیز پیاری چیز کو میری رحم خربان کرو جیسے ہی صبح ہوئی ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے سب سے پیاری چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے آپ سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا تو نہیں چاہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ محبت اپنے فرزن سے کرتا ہوں یا اپنے رب سے کرتا ہوں پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ اپنے بیٹے کو اپنے رہتے جگر کو اللہ کی رحم خربان کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے زوجہ حضرت حاضرہ کے پاس آتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں اے حاضرہ آج اسماعیل علیہ السلام کو تیار کرو اسے غسل کرواؤ اور خوشبو لگاؤ اور اس کو نئے کپڑے پہناو آج ہم اپنے دوست کی دعوت پر جا رہے ہیں یہ سن کر حضرت حاضرہ بہت خوش ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا نئے کپڑے پہنائیر ابراہیم علیہ السلام اپنے رہتے جگر کو لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تب ہی پیچے سے شیطان آیا اور حضرت حاضرہ سے کہنے لگا کہ اے حاضرہ تمہیں پتا بھی ہے کہ تمہارے بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام کہاں لے کر جا رہے ہیں وہ انہیں دوست کی دعوت پر نہیں لے جا رہے ہیں بلکہ انہیں مارنے کے لئے جا رہے ہیں بی بی حاضرہ علیہ السلام نے فرمایا شیطان تم پر لانت ہو میرے ابراہیم علیہ السلام ایسا کیوں کریں گے وہ اپنے بیٹے کو کیوں ماریں گے تو شیطان بولا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو خربان کرنا ہے اس لئے وہ اللہ کی رہ میں اسماعیل علیہ السلام کو خربان کرنے جا رہے ہیں تو حضرت حاضرہ نے فرمایا اے شیطان تم پر اللہ کی لانت ہو اگر یہ ہمارے رب کی طرف سے حکم ہے تو ایسا ایک اسماعیل کیا ہم ہزاروں اسماعیل بھی اللہ کی رہ میں خربان کریں گے شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تمہیں پتا ہے کہ تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں وہ تمہیں اللہ کی رہ میں خربان کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا میرے بابا جان مجھے اللہ کی رہ میں خربان کریں گے اس سے بڑی خوش خسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ شیطان یہی سوال لے کر حضرت ابراہیل علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم اپنے رہتے جگر کو کیوں خربان کر رہے ہو تمہیں پتا بھی ہے کہ تمہاری خربان خبول ہوگی یا نہیں یہ تمہارا بیٹا ہے تمہارا رہتے جگر ہے اور تم خربان ہی نہیں دے سکتے ہو حضرت ابراہیل علیہ السلام نے پھتر اٹھا کر شیطان کو مارا اور اس پر لانت کی بتایا جاتا ہے کہ تب سے ہی مکہ شریف میں حج کے دوران شیطان کو پھتر سے مارا جاتا ہے پھر حضرت ابراہیل علیہ السلام اور آگے بڑھنے لگے اور اپنے رہتے جگر سے کہنے لگے اے بیٹا آپ کو پتا ہے کہ ہم آپ کو اللہ کی رہ میں خربان کرنے کے لئے لے جا رہے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بابا جان میرے لئے اس سے بڑی خوش خسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کہ اللہ کے نبی مجھے اللہ کی رہ میں خربان کرنے کے لئے لے جا رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اے بابا جان میری آپ سے ایک ہی انتجا ہے جب آپ میرا گلہ کاتو گے تو آپ مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے اس لئے آپ میرے ہاتھ اور پیروں میں رسی بان دو اور بابا میں چاہوں گا کہ آپ اپنے آنکھوں میں بھی پٹی بان لے تاکہ آپ کو رحم نہ آئے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ اور پیروں میں رسی بان دی اور آنکھوں میں بھی پٹی بان دی پھر آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور چھوری کو پکڑا اور اللہ تبارک و تعالی سے فرمانے لگے اے میرے رب مجھے ایک تو کیا ہزاروں اسماعیل بھی خربان کرنے کو کہتا ہے تو میں تیری راہ میں خربان کر دیتا یہ کہہ کر جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن مبارک پر چھوری چلانے لگے تو اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اے جبرائیل جلدی سے جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک جانور لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھ دو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا انتہان میں پاس ہو چکے تھے جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے چھوری اتاری اور اپنے آنکھ سے پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا خیریت سے ان کے ساتھ کھڑا ہے نیچے دیکھا تو وہاں ایک دھنبا تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ خربان ہو چکا تھا وہ دھنبا جس کو لوگ بیڑ بھی بولتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا وہ تب ہی غیب سے آواز آئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابراہیم تیرے اس امتہان کو خیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا اور تیری سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور میری رہ میں جانور خربان کریں گے اور تب سے ہی یہ سلسلہ جاری ہوا پوری دنیا میں رہنے والے مسلمان اپنی حیشیت کے مطابق اللہ کی رہ میں جانور کی خربانی کرتے ہیں اور یہ سنت تین دن تک ادا کی جاتی ہے امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دے اور ہمارے چانل نبی کی سنتوں کو لازمی سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ